اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام The Talk Show اور میں ہوں بطول راجبوت آج کی پروگرام میں ہم یہ دسکس کریں گے کہ جہاں حکومت کی طرف سے سامنیا تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین حکومتیں آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کریں گی لیکن معوشی سٹیبلیٹی کے لیے وہ کون سے اناثر ہیں جن کو مزید ایڈریس کرنی کے ضرورت ہے آج کے پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ آئی ایم ایف کے شرط کے باوجود پاکستان میں درامداد کا نظام بہتر کیوں نہیں ہو سکا کبھی لسیز کھولی جاتی ہیں کبھی روگی جاتی ہیں اس توقع بھی کراچی کے بندگاہ کے اوپر شہ سو پچاس ارزائید گاڑیاں موجود ہیں جو کہ لسیز کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر انتخابات چھ ماہ سے اوپر چلے جاتے ہیں تو کیا معوشی طور پر اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس پر بھی بات کریں گے کہ امارات میں ایک سال میں مقیم غیر ملکوں کے ڈیپوزٹ تین سو ستر ارب درم ہو گئے اور سنٹرل بینک نے یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے دوران امارات میں مقیم غیر ملکوں کے ڈیپوزٹ یہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں یہ اتنا وام فیکٹرز ہیں جن کو ڈسکس کریں گے میرے پروگرام میں خرم شہزاد صاحب موجود ہیں ایکونومسٹ ہیں ڈاکٹر خاکا نجیب صاحب جوائن کریں مطاب حیدر صاحب میرے جوائن کریں خاکا نجیب صاحب بتائے گا یہ لسیز کا کیا معاملہ ہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اپنی درامداد کا نظام بہتر کریں ہم نے پہلے امپورٹس روک دی تھی اب کہا جا رہا ہے کھولیں لیکن پھر بھی لسیز نہیں ہو رہی کیا معاملہ یہ کیوں رکا ہوا دیکھیں پاکستان چونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں بہت ڈیلی سے گیا پاکستان کے جو ذریب مبادلہ کے زخائر تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ستمبر دوہزار اکیس میں بیس عرب ڈالر پہ تھے اور سٹیٹ بینک کے زخائر جب آئی ایم ایف کا پروگرام ابھی ہونے والا تھا تو آپ ساڑھے چار عرب ڈالر پہ آگئے اب وہ زخائر جو ہیں وہ دوبارہ بیلڈ ہونے شروع ہوئے ہیں اور ہم تقریباً آٹھ اشاریہ ایک عرب ڈالر کے پاس پہنچے ہیں جس میں سعودی یو ای 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 ایف منی has come in considering where we are پاکستان کی اگر یہ ان زخائر کو آپ اس طرح سمجھے تو ہم ہر ہاری کورنگ ٹو منٹس اف امپورٹس پاکستان کا جو بیک لاغ ہے وہ کئی جگہ پہ ہے ایک ڈیوڈنٹس کا بیک لاغ ہے اگر آپ ایل سی سے آگے جائیں جو ہم نے میرا خیال ہے کہ ڈیوڈ ایرب ڈالر کے ڈیوڈنٹس روکے ہیں پھر کچھ رویلٹیز روکی ہوئی ہیں اس سے کیا مطلب ہے اگر کوئی ایلائن آپریٹ کر رہی ہے تو it's taking its money اور تیسری force are the LCs LCs جو کنٹینرز رکے ہوئے ہیں وہ آٹھ دس ہزار ہیں تو یہ اس بیک لاغ کو نکلتے ہوئے of course ٹائم لگے گا اور ابھی بھی ہم اتنے کوئی comfortable position میں نہیں ہیں وز وز foreign exchange reserves یاد رکھئے کہ اس پورے پروگرام میں 9 ماں میں جو گزرنا ہے آپ کو اپنے foreign exchange reserves کو ہر moment پر build کرنا ہے project loan program loans bilateral financing multilateral financing this is not something easy پاکستان کو 25 سے 28 ارب ڈالر جمع کرنا ہے اگر current account کا خسارہ 6-7 ارب ڈالر ہی رہتا ہے یہ ایک overall تنازل ہے اس وقت ہمارے external sector کا external sector پاکستان کا سب سے بڑا challenge ہے اس وقت جو کہ پاکستان کے لیے نہ صرف FY24 میں ایک challenge ہے اور اس میں بھی اگر آپ IMF کے figures دیکھئے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی exports ہیں وہ 20% بڑھ جائیں گی اس سال میں آپ کے پہلے ماہ July کے جو figures ہیں اس میں آپ کی exports dip کی ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی remittances جو ہیں وہ 20% بڑھ جائیں گی اس سال میں میرا نہیں خیال کہ July کے بھی جو figures آئیں گے اس میں remittances جو ہیں وہ اتنی بڑی ہوئے آئیں گی سو آپ جو external sector کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا challenge ہے اور یہ challenging ہی رہے گا throughout یہ ہے یہ challenging تب تک رہے گا ساتھ رکی گا خورم شہزاد صاحب آپ بھی اس پہ comment کریں کہ ابھی تو سعودی عربیہ کی طرف سے بھی 24 billion dollars کی investment کو confirm کیا گیا ہے تو یہ ہمیں external financing میں help کر رہے ہیں خاکان صاحب کہہ رہے ہیں کہ we have to keep building our foreign exchange reserves جی بلکل بلکل یہ صحیح بات ہے اور یہ point بلکل صحیح کائنا ہے کہ ہمارے پاس reserves کا جو buffer ہے جو کہ ہمیں کردوں کی ادایگیوں میں مدد دے گا اگلے 6 سے 9 مہینے میں یہ بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اپنے ایک نیا پروگرام ہوگا جس پہ ہمیں نیگوشیٹ کرنا پڑے گا اور نیا پروگرام کے لیے پہلے تو میں برناتا ہوں کہ opportunity کیا ہے opportunity یہی ہے جو آپ نے کاکش سعودی ریویہ ہے قطر ہے امراتیز ہیں چائنیز ہیں ان کا interest نظر آ رہا ہے ابھی میڈرل کی کانسنس ہوگی ہے اس میں اچھا interest نظر آیا ہے اس میں دنیا کی بڑے جو investment managers ہیں جو investors ہیں جس میں لازار ہو گیا جس میں روشلڈ ہو گیا جس میں جیپنیز ہو گیا یہ ساتھیں بڑے ہیں اور انہوں نے اپنا انٹرس چوک کیا ہے بڑے پروجیکٹس ہیں پاکستان اور کام پور شروع ہو چکا ہے پرابلم یہ کہ اسٹرائیجی جو ہے کوئی اسٹرائیجی پرلیٹیشنز کی طرح سے یا کسی پارٹی کی طرح سے نظر نہیں آ رہی یا پھر اس پر بات کہ پرابلم کیا ہے اور پرابلم کا حل کب کتنا جلدی ہمیں دینا ہے اور جیسے کچھ نہیں گورنمنٹ بنتی ہے جیسے کچھ نہیں گورنمنٹ بنتی ہے وہ سٹرائیجی کیا ہوگی جس کے ساتھ چل کے سٹرائیجی کی طرح سے بات رہی ہے ترینیجی کی طرح سے تک ایک آنمی لیکن سٹرائیجی کی طرح سے کیا بجائے کہ سٹرائیجی میکنی آنمی بڑے بڑے دارے کوپریٹ کر رہے ہیں پرلال سسٹرمز بن رہے ہیں ہم آنگی کی بات رہی ہے لیکن سٹرائیجی کی طرح نہیں ہے کیوں لیکن یہی تو پرابلم کہہ رہا ہوں یہ نظر نہیں آرہی یہی کنسرنی فیکٹر ہے آپ کے پاس اس وقت سیلیکشن میں آپ کو بتا ہے اگر گرمنٹ جو ہے اپنی مدد توری کرنے سے پہلے چلی جاتی ہے چھ سات دن تو وہ نوے دن کا ان کو امک نہیں لے گا اور جو کہٹ اگر گرمنٹ ہوگی نوے دن کے لیے آئے گی اور کہٹ اگر گرمنٹ کو امپاور کیا ہے بہت اچھی بات ہے انویسمنٹ پہ پریوٹیزیشن پہ اور انرڈی تیکسر پہ تو چار اور چیز ہیں لیکن مطلع یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہمیں جب نہیں گرمنٹ آئے گی اس کے اوپر کوئی پولٹیکل پارٹی آپ دیکھ لیں کسی بھی ان کے ریپزیٹیز دیکھ لیں کوئی بھی یہ بات نہیں کر رہا کہ اس وقت جب تو کے پرابلم کیا ہے دیکھتا ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلم پتا ہو تیگناسک ہوں یہ پرابلم ہمیں سمجھ میں آ رہی اور اس کی ساری بھی ہم بنا لیں گے تو جب تو کے پرابلم بھی پرابلم میں بھی تک کوئی سمجھ نہیں پایا یہ ایک بڑا عشو ہے اس سے ہمیں آنگی کرنا ہے اس پر ڈیبیٹ ہو اس پر جو پر جو پر جو ہے وہ راگیب کیا جائے کہ جیس پر بنایا ہے تو کامپیڈنٹ ٹیم تالیں تاکہ وہ ہائنڈل کر سکتے ان سب چیزوں کو اور یہ اس پر بہت بہت زیادہ سسیسیشن ہے سوچھیں گے سوچھیں گے سوچھیں گے تو یہ ہے ایک پر جو پر جو پر چیزوں کو چیزوں کو بہت زیادہ چیزوں کو بہت زیادہ ہوتا ہوتا ہے اور چیزوں کو تک تک پورا ہوتا ہے دو پر میں اگر آپ بیپیمنٹ بھی کر دیں آئیمیس کی لوان بھی اگر آپ بھی پرانے لوان سکتا تو بھی آپ پر پر بچے کہ آپ کو ملے اور تیرا چودہ پر بیپیمنٹ بھی آپ کو چاہیے ایک لانگ سرم دو سال تیم سال جس میں آپ کو پورے ریفارمز کرنے ہوگی تو اس کا بہت سنسل ریشیشن اور سنسل جیزی جو بھی مجھے دزل نیا ٹھیکی ہم پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پرگرام میں خوش آمدید خاکان رجیب صاحب ہم ایک فگرز دیکھ رہے ہیں کہ 1.2 بلین ڈالرز مل جائیں اتنے کی ایک فائنانس انگ ہو جائے لیکن وہ پیسے بھی رول اوور میں کرز اتارنے میں نکال دیں گے لیکن ابھی خورم شہز صاحب کہ تیرہ چودہ عرب دولر تو آپ چاہیے تو آپ کیسے مینٹین کریں گے اور آپ کی سٹریٹیجی کیا ہے دیکھیں اگر آپ اپنے اوور آل پوزیشن ایکسٹرنل کی دیکھیں تو تقریباً 28 عرب دولر آپ جمع کرنا ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے 27 7 عرب دولر کا 21 عرب ڈالر نیٹ آپ کو تقریباً پلاس اور مائنس بلین ڈیٹ ری پیمنٹ میں چاہیے اس میں سے میرا خیال ہے کہ 11 عرب ڈالر تو آپ کے ری پروفائل ہوں گے یعنی کہ اس سال آپ چائنہ کو کہیں گے کہ ہم آپ کا سیف ڈیپوزٹ واپس نہیں کر سکتے تو یہ ڈیپوزٹ کو رول ڈالر کا ہوتا ہے تو آپ کو یہ 15 سو سولہ سترہ ڈالر اکٹھا کرنا ہے یہ پیسے آپ کو کہاں سے آئیں گے کچھ تو یہ پیسے آپ کو نئے ملٹی لیٹرل سے آئیں گے کچھ نئی بوروئنگ سے آئیں گے آپ کو کچھ اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا آئے آپ کو اپنی رمیٹنس کو پڑھانا آئے پھر جو آپ نے ذکر کیا ایک کرنٹ اکاؤنٹ کو میٹ کرنے کا جو چیلنج ہے وہ ایکچول میں آپ اپنی ایف ڈی آئی سے پورا کر سکتے ہیں اب ایف ڈی آئی is the non debt creating instrument جس کا آپ نے ذکر کیا میں صحیح ہے یا غلط ہے پر آپ اس پر بحث نہیں کر سکتے بی او آئی نے پچھلے پانچ آٹھ سال میں پاکستان میں ہم سب نے مل کر کیا ہم نے دو ارب ڈالر سے زیادہ کی ہم نے انویسمنٹ پاکستان میں نہیں ڈھونڈی اگر سی پیک کی بڑی انویسمنٹ کو ایڈنٹیفائی کیے اور and I know this for a fact کہ کچھ background میں UAE اور Middle Eastern countries including Kingdom of Saudi Arabia سے باتچیت بھی چل رہی ہے اور جو پروجیٹس کی ایڈنٹیفیکیشن ہوئی ہے کوئی اٹھائیس پروجیٹ ایڈنٹیفائی ہو رہے ہیں ان ایریاز میں منرلز میں اگرکلچر میں آئی ٹی میں انرجی میں دیفینس میں یہ سارے وہ ہیں جو ان سے بات چیت کر رہے ہیں now again یہ government to government work ہے ایک فاسٹ ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب ہم پرائیوٹائیزیشن منحاصل قوم نہیں کر پائے میں کسی کو اس میں ذمہ دار اگر ٹھہراؤ ہوں تو شاید مناسب نہیں ہوگا کئی حکومتوں میں آپ نے دیکھا کہ جو ایکو سسٹم ہے پورا پرائیوٹائیزیشن کا مطلب جائے وہ lng plants ہوں جائے وہ گدو ہوں جائے وہ پی آئیے ہوں ہم نہیں کر پائے تو براؤن فیلڈ پروجیکٹ یہ بڑا امپورٹن ہے جو لگے لگائے ہیں اسی طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ agriculture میں کچھ کیا جائے پاکستان میں کوئی low hanging fruits نہیں پر پاکستان کا agriculture ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کی yields ایک تہائی سے آدھی ہیں compared to the world نجیب صاحب اس میں ایک بہت سارا لینڈ ہے جو آپ استعمال نہیں رہے پھر بہت سار ایک سیکٹر سہی کہ بہت سارا لینڈ ہے جو ہمیں یوٹیلائز کرنا ہے یہ کوشش کی جاری ہے کہ کوئی اگر بڑی لینڈ میں کوپرٹ فارمنگ میں انٹریسٹڈ ہو تو لائی ایمیس جسے کہتے ہیں جو مجھے اس میں بطول ایک چیز پسند آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوکل لوگوں کو ایکسائٹ کریں گے تو پھر فارنرز کو بھی ساتھ لے آئیں گے ضرور فڈی آئی چاہیے میرا خیال ہے پاکستان کو پانچ ارب ڈالر کا ٹارگٹ بنانا چاہیے اگلے تین سال کا اس سے آپ کا دیفیسٹ جو ہے فنانس ہو جائے گا فڈی آئی آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ وہ کس سیکٹر میں آ رہی ہے مطلب ریال اسٹیٹ کی ایکس ایکس دی آئی ایس دی آئی ایکس پر پاکستان کا ایکس پوٹنشل بڑھائیں اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ہمیں کوئی صلاحیت دیں کوئی ایفیشنسی دیں کوئی ٹرانس فر ٹیکنالوجی ہو ان چیز پر یہ اگر ہم کریں گے اور ایگری کلچر میں ضرور کارپرٹ فارمنگ ہو رہی ہے پر ساتھ ساتھ اگر ہم چھوٹے فارمر کی ہیلز کو بہتر کریں گے بہتر سیڈ سے حالانکہ یہ کام کس کا ہے بطول اگر آپ پھر مجھ سے یہ پوچھیں یہ کام ہے پاکستان ایگری کلچر کے پروفیسر دوست ہے ان کے ساتھ مل کر نیوز میں لکھے ہیں آرٹیکل کہ پاکستان is ripe for a second green revolution اب یہ second green revolution کے لیے بیج ہو میکنائزیشن ہو پانی کی ڈریپ ایرگیشن ہو یہ جو فارم ٹو مارکٹ میں آپ حیران ہوں گی کہ پاکستان میں کیوں کہتا ہوں کے آگریکالچر کا پوٹینشل اپسائیڈ بہت ہے دس سے تینتیس فیصد کے ایسٹیمیٹس ہیں کہ جب فارم سے چیز چلتی ہے اور مارکٹ تک پہنچتی ہے تو ہم اتنا لوس کر جاتے ہیں آپ سوچیں کہ اگر ہی ہم نہ لوس کر رہے ہوں تو چیزوں کی قیمدوں میں کتنا اس تحقام آنا شروع ہو جائے ناجیب صاحب آپ بتائے گا فارن ریٹ انیس سیکٹر 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 بنا سکتے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں سٹریٹیجی نہیں ہے پھر ایک طرف یہ کلیم ہے بہت زیادہ انیس سیکٹر آنے والی ہے یہ بہت کرٹیکل ہے ایک ترچر ہے آئیٹی ہے بہت بڑا ایریہ ہے اور ایریٹی ہے بہت اچھی بڑی شروع چاہیے اور ایک 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 جو ہماری براکری ہے اور ہم جو فیڈل سے مانیج کرتے ہیں پورا پورا ایریجی سیکٹر پرویشنل 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 کرنا ہے تاکہ پرویشنل کے پاس نہ سر پانانچ ہوں ان کی ریسپانسیبیلیٹی بھی اور ڈیفینس اور ڈیٹ یہ دونوں جو ہے ان کے پاس ان دونوں کی بھی ریسپانسیبیلیٹی ہے تو یہ چلیل پرویم ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ جو انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں دوکٹر صاحب یہ بھی اس میں دیکھیں طریقہ کیا ہو سکتا ہے سب سے طرح جو فیکٹر ہوتا ہے کوئی انویسمنٹ میں دیکھنے کتنا آسانی سے اپنے پیسے کو واپس دیکھے جا سکتا ہوں بہت بڑا بڑا ہی رہا ہے اور ہمارے ہی ہم نے اپنے اپنے ڈیفیسیت کو اس طرح کے مینج نہیں کیا اپنی جو دیمیسٹک کپسٹویٹی ہے کپسٹویٹی ہے پیڈکٹویٹی ہے ایترائی ایترائی نہیں کیا آج بڑی ایترائی تو اس کا آج یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ہو چکے ہیں ایکسپورٹ ہماری نہ ہونے کے بڑا دیکھنے اور ہماری جو فورن ڈیریک سکتا ہے آج بہت ہماری سکتا ہے جسی بہت سکتا ہے سکتا ہے آج اچھا کوریم صاحب یہ بھی بتائیگا کہ چائنا سے آپ کو لون مل رہا روال مل رہے 24 بلین دالر ساودی عرب سے نئی خبر ہے انہوں نے بھی کنفرم کر دی ہم یہ سن رہے کہ پیسے آرہ اور کے ساتھ آپ کی ڈیل اللہ لیکن ان پیسوں کی یوٹیلائزیشن کہاں ہے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ فورن ایکس ریزرزرز بڑھ گئے ہیں گیارہ بلین ڈالرز ہو گئے ہیں دس بلین ڈالرز ہو گئے ہیں 3.5 بلین ڈالرز سے بڑھ گئے ہیں لیکن اس کے الابہ یوٹیلائزیشن کہاں پہلی بات ہو گئے ہیں کہ پیسہ لے کے جانا آسان ہو دوسرا ٹیکس بڑھ جو ہے وہ فامل سیکسر سے کم ہو اور پالیسی سے کنسٹنسی سے بڑی چیز ہے ایک گورمنٹ آتی ہے ایک پالیسی دیتی ہے اس کو ٹوٹل لے لیتی ہے اور پھر وہ سارے انسینٹیز ختم کر دیتی ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہے ٹیکس کا ایک طریقہ ہی ہوتا ہے کہ ٹیکس لگانا نہیں ہوتا اور آپ پیسے نہیں جنریٹ کرنے ہوتے بلکہ آپ ٹیکس کو ڈیریکشن دینی ہوتی ہے کہ کس سیکٹر کو آپ پرموٹ کرنا کس کو نہیں کرنا پیچر کو دیکھتے ہوئے تیسری چیز یہ ہے کہ آپ خرچے کم کریں کے ایک سیکٹر کو روم ملے گا کپٹل کار کپٹل کپٹل پرائیڈر کپٹل لے کے لوکل انویسٹر کو سکتے پہلے آپ سپورٹ کرنا ہوگا تاکہ انویسٹر دیکھ کر انویسٹر کو کس کم فٹ میں سوال کی طرف ہوں کہ ہوتیزیزیشن کہ بات ہوئی ہے کھرزہ لیتے ہیں کھرزے کو ریپے کرنے کے لیے رہے کھرزے کو سیری اٹلائیز پڑھک کے بھی نہیں کر رہے ہم ہی سنگل سے نکل رہے اور وہ نیگوشیٹ کرے گیم اور اس کے اندر ری سٹرکچر ری پروفائیلنگ جو کرنٹ آپ کا کرزہ ہے اس کو آگے بڑھائے چین سال چین سال چین سال چین سال چین سال دو سال کے لئے دو سال پار ریپے کریں ایک طرح سے ریپروفائلنگ ہی ہے آپ کو اسے ٹینر بڑھا دیا کہ چلیں اب دو سال پینا کریں ہم نے چین سال دولار لیا ہو ہے تو ہم اٹلیس اس پس پس ریپروفائل ہو جائے یا ہمیں اتنا وقت یہاں پہ ایک بریک لیں گے یہاں پہ ایک بریک لیتے پھر واپس آئیں پروگرام میں خوش آمدید خاکان عجیب صاحب خورم شہزاد صاحب آپ سے ایکانومی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی ظاویر پر بھی بات کرنی ہے انتخابات کے حوالے سے وزیراعظم نے بیان دیا ہے کہ نئی مردم شماری پر ہوں گے تو ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ پانچ سے چھے مہینے لگ سکتے ہیں اور کور دلشاد صاحب جو کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر بھی ہیں ان معاملات پر انہوں نے بھی کہا چھے ماہ لگ سکتے ہیں لیکن میرا آپ سے سوال ہی ہے کہ کیا ملک کی ایکانومی کو یہ سوٹ کرتا ہے اس سے میری بیسک قویسٹن درہ ہم آسکنگ کہ ملک کی ایکانومی کو کیا یہ سوٹ کرتا ہے کہ الیکشنز نہ ہو یا ڈیلے ہو جائے ہیں دیکھا اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے مردم شماری ہوگی بتائیے خرم خاکان عجیب صاحب خاکان عجیب صاحب بطول صاحبہ اس کو اس پس منظر میں دیکھیں کہ آئی ایم ایف کا جو پہلا کورٹر ہے وہ ختم ہوتا ہے سپٹیمبر تھرٹیت کو اور نویمبر میں اس کا پہلا ریویو جو ہے وہ ڈیو ہے جب نویمبر میں پہلا ریویو آئے گا لیٹسے پندرہ نویمبر کو آپ اس کے پہلے ریویو میں جاتے ہیں اگر پہلا ریویو پندرہ نویمبر کو آئے گا تو کیا وہ کیا ٹیکرز کروائیں گے یا وہ حکومت جو نئی پانچ سال کے لیے بن چکی ہو وہ کروائے سو یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو کہ اس وقت کی حکومت کو بیٹھ کر کرنی ہے with the sensible economists who understand کہ یہ ریویو کیسے ہونے کیونکہ جب وہ ریویو ہوگا تو آپ کے نئے ٹارگٹ سیٹ ہوں گے اب کیا کیا ٹیکرز وہ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دیا ہے یہ clause کہ existing جو loans ہیں ان پہ باتشیت بھی کر سکتے ہیں اور ان پہ کام بھی کر سکتے ہیں کیا ٹیکرز otherwise تو شاید مشکل ہو جاتا پر یہ اگر یہ ہو جائے کہ آپ shot fall میں آ رہے ہیں کسی بھی چیز پہ let's say taxation پہ تو IMF آپ کو یہ کہے گا کہ آپ نئے ٹیکسز لگائیں اب I am not sure کہ caretakers اس وقت ایک نئے ٹیکسز لگانے کی پوزیشن میں ہوں گے let's say کہ آپ کو IMF میں بہت دفعہ آپ کو ایک mini budget دینا پڑا ہے لیکن ان کے اختارات تو پڑھا دیئے خاکان نجیف سو bilateral trilateral agreements کر سکتے ہیں IMF کے ساتھ بات کر سکتے ہیں economic policies بنا سکتے ہیں تو کیا ٹیکسز نہیں لگا سکتے ہیں I am not sure I think شاید ٹیکسز لگانے کا جو پرویو ہے وہ تھوڑا بہتا ردو بدل تو کر سکتے ہیں بات اگر کوئی مطلب ساوڑ ڈیٹھ سو دو سو عرب کی ٹیکسیشن کرنا پڑی نومبر میں تو شاید مشکل ہوگا بات اگر کرنا پڑے گی تو پھر جو بھی law کی provision ہے اس کو استعمال کیا جائے گا اور اس کو کیا جائے گا سو اگر نومبر میں وہ کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان نے 23 میں سے 22 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے ہیں لاس پروگرام بھی انکمپلیٹ تھا اگر آپ ذرا سا بھی پروگرام سے جسے کہیں گے سائیڈ لائن ہوتے ہیں یا انحراف کرتے ہیں تو آپ کے جو فورن ایکسچینج کا جو پریشر ہے وہ دوبارہ بلڈ ہو جائے گا اور جو ڈیفالٹ کے لیولز ہیں وہ دوبارہ تبدیل ہو جائیں گے اور اگر کےٹیکرز نہیں کرانا ہے تو وہ پھر کام کرا لیں چلیں بٹ مارچ تک تو کوئی حکومت آ جائے گی سو آئم ہوپنگ کہ جو مارچ کا ریویو ہوگا وہ پھر خود کرنے جائے گی جو نئی حکومت ہوگی یہ ہے پاکستان کا تنازل جس میں اس چیز کو دیکھنا چاہیے پر سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ نئی حکومت اس لیے ضروری ہے کہ مارچ میں جب پروگرام ختم ہو رہا ہوگا تو آپ کو تین سے چار سال کا ایک نیا پروگرام جس کی خورم صحیح نشاندہی کر رہے تھے وہ لینا پڑے گا آپ اگلے سال پچیس اٹھائی سرب پچیس اٹھائی سرب ڈالر آپ جمع نہیں کر پائیں گے ایم 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 ہی ہوں گے اس پک تو پروگرام کی جو سائننگ ہے اس کو یا تو آپ کو ڈیلے کرنا پڑے گا یا کیئر ٹیکر کو اتنا بڑا سٹیپ لینا پڑے گا پر that probably will be a new program so I am not sure even if the caretakers will be able to do that جی خورم شہزاد صاحب جو recently amendments ہوئی ہیں آپ کو caretaker article 230 میں آپ کو نہیں لگتا کہ caretaker یہ تو جا رہا رہا ہے ایم سے بات کر سکتا ہے یا continuity of economy کے لیے سر for taxes نہیں لگا سکتے کیونکہ خاکان عجیف صاحب کہ رہے کہ وہ اتنے بھاری بڑی مقدار میں taxes نہیں لگا سکیں گے اور سکتے زیادہ کرنا اور وہ کرنے پڑے کیونکہ آپ کیا growth جو ہے اس پر میرا نہیں خیال 2% جی چڑھ گئی اور آپ کو یہ پتہ نہیں کہ اس پر سکتنی جو ہے جو سکتنا ٹھیک ہوگا ابھی بھی دیکھیں ابھی تک جو منتھ کے نمبر ہیں ٹیک سکتے میرا خیال ایک اور زاویہ سے بات کرنی خورم شہزاد صاحب آج کی خبر ہے پاکستان کی سٹاک مارکٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے انفلیشن زیادہ ہے انڈسٹری اچھا پرفارم نہیں کری لیکن سٹاک مارکٹ کیوں اچھا پرفارم کر رہی ہے ہائیس پوائنٹ پہ یہ بھی کہا جا بہت کم بک میں کیا اس کی وجہ صرف یہ ہی ہے کہ آئیم اچھا ساتھ ڈیل ہوگی ہے واقعی انویسٹر کا کانفیڈنس واپس آرہ کیونکہ مارکٹ ہی نمیشت کیا فیوچر پریڈکٹ کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کی سٹیبیلیٹی کی طرف چلے گیا باقی کچھ ٹھیک لیکن سٹاک مارکٹ بہتر پریفارم کر رہی سٹاک مارکٹ میں دیکھنے بات بہت عصر ہے تکلے دی سال سی بلکہ سے بھی زیادہ ڈائم موسکر ہے اس طرح سے پریفارم نہیں کر رہی تھی ایک براڈر آسپیٹ چیز ہوگی ہے ایک میکرو لیویل چیز ہوئی اور آئے نیر کی فنڈنگ آپ کو ملنا شروع ہوئی ہے اور اس کے ساتھ سوزی ریبیا پرسر بیوئی وزیادہ بیوئی اور سوزی ریبیا کی فنڈنگ ہے اور ساتھ چینیز نے اپنے لون کو آگے کیا کچھ شورٹ ٹرم لون کو ایک ایمپرٹ ہے ابھی بھی ایسا ایسا اگر سوزی سوزی اس کو پیڈ آف کرنے کی بات ہو رہی ہے ون دو میں جس سوزی 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 ایسا فائدہ ہوگا اور ریبانی سوزی ریبانی سوزی ریبانی سیکٹر ریب دینے کی بات ہو رہی ہے جو مرکت بیوئی بڑھ چکی مجھ جیسے 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 مرکت بیوئی مرکت ریبانی مرکت ریبانی مرکت مجھے لگتا ہے جیسے مرکت ایک جگہ دھمیں گی اور اس کے بعد جب نئی جیسے مرکت بیوئی جی خاکان نجیف صاحب آپ بتائیگے کہ سٹوک مرکت میں باکی انویسٹر کا کانفیدنس واپس آیا دیکھئے پاکستان کی مرکت دو تین کے پرائیس پر کر رہی تھی دیفولٹ لیول پر کر رہی تھی پاکستان کے بہت سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان شاید وہ اپنی ایکسٹرنل پیمنٹ پر یا دیلی یا دیفولٹ میں نا چلا جائے اس وجہ سے یہ مرکت میں ایک بہت ہی پریشوریز سیچویشن تھی آپ سمجھیں کہ وہ پریشور ریلیز ہوا جو ویلیوز تھی وہ ایکسٹریملی چیپ تھی اس کے ساتھ آپ نے کچھ انرجی پیمنٹ کی بات صحیح ہے آج بھی گیس پر بات ہو رہی ہے اسلام آباد میں میرا خیال ہے کہ کچھ گیس کی پیسے آگئے ہے پھر ساتھ یہ بھی یاد رکھ کہ جو انویسمنٹ کامسل منرلز کی میٹنگ اس نے ایک ایٹموسفیر بنایا ایک سنٹیمنٹ کی تبدیلی آئی اور مارکٹ نے ایک اپٹیک دیکھی پر میں بار بار کہتا ہوں کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے تیس سے بتیس فیصد اپنے جو ٹاکس رئی اس دفعہ ہیں وہ بڑھانے ہیں فورم صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک سٹاگ فلیشن کی ایک ایک جس میں جو پہلے جولائے کے فگرز میں دیکھوں تو جہاں پہ میری انفلیشن ابھی بھی 29 30 فیصد کے قریب میں جوائن کرے تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ